تو سورگ سے آنے والی یہ ایش مسیح کے نام ہے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر پتی پتنی کیا کرتے ہیں میں انگلینڈ میں گیا کہتے ہیں گسے والی عورت ہے چل میں نے چھڑتی اے پتی گسے والا ہے میں نے ماردہ چل میں چھڑتا میں نے کہا اور کوئی قصور ان کا کہتے ہیں اور کوئی قصور نہیں ہے لیکن چار چار جنانیاں رکھی ہوئی ہیں بھائی صاحب آپس میں لڑ رہے ہیں چار چار پتی رکھے ہوئے ہیں شراب پی رہے ہیں گلت کام کر رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں پرمیشور بیسٹ کام کرنے کے لیے کبھی نہیں دیتا ایسے لوگوں کو اگر آپ کا ایک ڈیسیزن ہے کہ پرمیشور میں کروں گا آج سے میں گصہ نہیں کروں گا میں جانتا ہوں گاؤنگلی کو کتنے لوگ جانتے جو کرکٹ کا کھلاری تھا اور گاؤنگلی گاؤنگلی کیا مولتے ہیں اس کو گاؤنگلی کیپٹن تھا وہ کیپٹن کرکٹ کی ٹیم کا سوری ہاں کرکٹ کی ٹیم کا کیپٹن تھا اور لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے اندر اتنا ٹیلنٹ تھا کہ وہ بہت آگے جا سکتا تھا لیکن میں نے دیکھا ہے اس کو یہ مجھے اس کے فیوچر کے بارے میں بتا کہ وہ گصے والا ہے اور وہ گصے کے کارن گصے کے کارن اس نے کہہ رہے ہیں اپنی ٹیم میں سے ریزائن دے دیا گصے کے کارن میں نہیں کرتا جا تیری نوکری میں نہیں کرتا کھیلتا تیرے ساتھ میں تیرے ساتھ نہیں چل سکتا آج آپ گصے والے بیقتی کو گصے والی پتنی کے ساتھ نہیں چل سکتے گصے والے پتی کے ساتھ نہیں چل سکتے آپ زیادہ دیر اپنے دوستوں کے ساتھ نہیں چل سکتے نیتی بچن میں لکھا کہ پرمیشور بولتا ہے کروڈ ہی منوشے کے ساتھ مت چلنا اگر کروڈ کرنے والا منوشے آپ کے ساتھ چل رہا ہے میں کہا رہا ہوں کہیں مصیبت میں فس جاؤگے لیکن یہاں پر بائیبل بول رہی ہے کروڈ 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 کر طرح آپ کو پوری دنیا کے غریب لوگوں کے لئے آپ کو بیسٹ بنا ایک کام دینے والا آج رات میرے مسیح لوگ ایک ایسی بیسٹ فیکٹری کھولیں گے جو پورے ورلڈ میں لوگ روزگار پائیں گے اسو مسیح کے نام میں ہو سکتا ہے آپ میں سے ہو کوئی لیکن یہاں پر بیسٹ کام تک پہنچتے پہنچتے ان کو گصہ آجاتا ہے اس لئے پرمیشور کا آتنا بولتا ہے آج گصہ یہیں چھوڑ کر جانا سلیمان نے اپنے لوگوں کو بدھی دیا اس بات کے لئے ہم پڑھتے اس کے نتی وچن کے ہاں ہاں پڑھیں گے جو ملوشے بدھی سے چلتا ہے وہ ولم سے کرتا ہے اور اپنات کو بھنانا اس کو شعبہ دیتا ہے ہالیلویہ یہاں پر کہہ رہا ہے کلیر بول رہا ہے اندرونی سمجھ سلیمان پولوس جو ہے پولوس بتاتا ہے کہ سلیمان کی طرح سیکھو سلیمان بتا رہا ہے اندرونی سمجھ کہتا ہے آپ کو جب گصہ ہے اپائے بتا رہا ہوں کہ جب آپ کو گصہ ہے تو اندرونی سمجھ کا سہرہ لینا چاہیے نہیں تو اندر ہی اندر جب جتنی عورتیں گصہ کرتی ہیں ان کے اندر دوست آتما ہی جا کر بیٹھ جاتی ہیں یاد رکھنا جتنے آدھ بھی لوگ گصہ کرتے ہیں اتنی پرابلمز کو دیکھتے ہیں اپنی لائف میں لیکن پرمیشور اپنے لوگوں کو بتا رہا ہے کریں کہ آج گصہ کہا کہ آپ کا نروان نہیں کر سکتا پرمیشور گصہ کرنے والے کے ساتھ چلتا ہی نہیں ہے ایک عورت آ کر پوچھ رہی میرے سے بولتی ہے پاسٹر جی میں نے بہت کچھ کیا اپنی لائف میں لیکن پرمیشور نے میری زندگی میں چمتکار نہیں کیا قریب میرا لڑکا تین بار امریکہ میں گیا اور امریکہ ویزا لینے کے لئے گیا لیکن کام نہیں بنا میں نے کہا بائیول بولتی ہے پرمیشور گصہ والے کے ساتھ ہے ہی نہیں وہ چلتا ہی نہیں ہے گصہ والے کے ساتھ تو میں نے کہا کہتی پھر کون گیا تھا ہمارے ساتھ میں تو پراتھنا بھی کر کے گئی تھی پھر بھی دلی ہمیں جا کر اس نے تین بار اس نے ہمیں بیزا نہیں دیا ریزیٹ کر دیا میں نے کہا پرمیشور نے تیرے لڑکے کے اندر بہت گصہ دیکھا اور پرمیشور گصہ کرنے والے ویقتی کے ساتھ دو قدم چلنا بھی پسند نہیں کرتا اس لئے لکھا کرو تو کرو پاپ مت کرو لیکن یہاں پر بتا رہا ہے گصہ اس کی آسیشوں میں رکاوٹ بن گیا پرمیشور ساتھ نہیں تھا اس کو سمجھ میں آ گیا میں نے جب بچن پڑھایا لکھا کہ پرمیشور کرو دلے ویقتی کے ساتھ نہیں چلتا اور کری کہ کون چل رہا تھا پھر میں نے کہا تجھے سمجھ دار ہے تو شیطان چل رہا تھا اس کے ساتھ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں میں بتا رہا ہوں کہ ایک آدمی اس سے میں نے پوچھا میں نے کہا کہ جب آپ کا ریفیوزن لگی اس سے پہلے آپ نے گھر پہ اپنی پتنی کے ساتھ کیا کیا تھا چھوٹ بول رہا تھا میں نے کہا تو پروفیٹ کے سامنے کھڑے مجھے چھوٹ مت بولنا میں نے کہا یہاں سے جب آپ گئے تھے تو کیا کیا تھا بولتا ہے کہ میں اپنی پتنی کو سویرے دو چانٹے لگا کے گیا تھا میں نے کہا بہت بڑیا ویزا کہاں سے آنا تھا بھائی صاحب کہا جی مانی نہیں رہی کہتی میں بھی چلوں گی میں بھی چلوں گی اور تو کی تو عادت ہوتی ہے جہاں بھی جاؤ کہ میں بھی چلوں گی وہ کہتا میرا انٹریو ہے مجھے اتنا دھیان کرنا ہے اتنا دھیان کرنا ہے لیکن کہا جی یہ ماننی نہیں چاٹے ہی کھا کے ماننی جب مان گئی تو باد میں وہاں جا کے دیکھا دماغ خراب تھا جنانی پہ تھا اتر جنانی نراج اتر وہ question کری جارہا میں پوٹھے سٹھے جواب دے جارہا میں کیا کہا رہا ہوں کہ گصہ کرنے والوں کے ساتھ کہا آپ کو ہمت رکھنی ہے آپ کو کنٹرول میں لے کرانا بھائی صاحب شیطان تو کسی کو بھی آپ کی پتنی کو بھی آپ کے بچوں کو بھی یوز کر سکتا ہے گصہ کرانے کے لیے یاد رکھنا آپ یہ سوچتے ہیں یہ تو میری پتنی ہے یہ تو میرا بچہ ہے لیکن نہیں گصہ کرانے کے لیے کوئی سے نہ کسی کوئی وشواسی بھی ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ کوئی کھڑا ہو سکتا ہے کہ بار بار اس کو گصہ درائے اور اس کا دماغ کھڑا ہو جائے آپ کو سمجھنا ہے اس بات کے لیے آج اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ اور کہو کہ میں اپنے گصے کو یہیں چھوڑ کر جاتا ہوں یہ شمسی کے نام میں ہے اور یہاں نہ چھوڑنا بار چھوڑنا سڑک پر سارے بھولا ہالیلویہ سمجھ رہے ہو کہ میں کس کس کا اٹھاؤں گا بھائی سا گصہ بار فینک دینا آج بھولا ہالیلویہ میں بتا رہا ہوں جیدہ تر گصہ کب آتا ہے سننے سننے دھیان سے عورتیں سب سے زیادہ گصے والی ہوتی ہیں لیکن یہ مجھے گھر رہی ہے آدمی بھی بہت زیادہ گصے والی ہوتی ہیں دونوں کا میں کہہ رہا ہوں comparison کر رہا ہوں لیکن میں نے comparison کی ہے اپنی لائف میں کہیں عورتوں کو سب سے زیادہ گصہ کس بات پر آتا ہے کوئی بتا سکتی ہے عورت یہاں پر میں بتاتا ہوں اس کو جب گھر میں پوچہ لگ رہا ہوتا ہے جب گھر میں پوچہ لگاتے ہیں نا پوچہ تب اس سمجھ اس سمجھ کرے گی ٹھر جاتھوں ٹھر پڑ گیا تو اندر اپنے مونڈے کو سارا دن بولتی رہی گی میں آپ کو بتا رہا ہوں لیکن جب پوچہ لگ رہا ہوتا ہے تو اس سے جب گصہ کرتی ہے جب میں چھوٹا سا تھا کرکٹ کھیلتا پوچہ لگا دی تو ممی دنڈے مارتی دی باروز بولتی پھر آگے اندر پھر آگے اندر اور آپ کو پتا ہے جب پتنی اور ماں گصہ کرتی ہیں تو پتی لوگ بھی کیسے چلتے ہیں پوچے سے ڈرتے ہیں لوگ پوچے سے کیسے چلتے ہیں دیوار کی بلکل کونے کونے سے ساڑھی پتنی نے پوچہ لیا ایدر سے چلتے ہیں ایڈی اٹھا اٹھا کیا چلیں گے ایسے بھائی صاحب چلتے ہیں کہ نہیں گھر میں اتنے ڈرتے ہیں پوچے سے انہیں پتہ ہے بھائی صاحب یہ بولے گی گصہ آئے گا اس کو اس کے گصے کو اور بار بار بھائی صاحب ایسے چلیں گے پورے کورنر سے چلیں گے دھیان رکھ رکھ کر چلیں گے لیکن یاد رکھنا اگر آپ یہ چلنا اگر مسیح میں سیکھ لیں ایسے دھیان سے میں کہنا آج پرموشن ہونے والی یہ چرچ آمین ایک عورت کے گھر میں میں گیا اور اسی سمیں میں کسی کے گھر پر گیا تو وہاں پر ایک عورت پوچہ لگا تھا پربو میں تھا میں اس سمیں اور اسی سمیں وہ کیا کر رہی ہے وہاں پر کہ پوچہ لگا رہی تھی اس کی نوکرانی تھی وہ نوکرانی تھی پوچہ لگا رہی تھی اور اسی سمیں جب وندر گھس ہے تو یہ اسی سمیں میوبولتی اس نے ایک نے کہا یہ پروفٹ ہے میں نے کہا اسے کیا بتانا میں نے کہا میں نے کہا کیا ہو گیا پوچہ لگا دکھٹا نہیں ایسے پتہ نہیں کہا بھیار کی تھی میں نے کہا اچھا بھائی ساап بھائر کھڑے میں نے کہا چک میں نے کہا لڑنا نہیں بھائی صاحب بھی ایسے ہی منتری کے گھر جا رہے میں نے کہا چلو گھر کھڑے ہو جو اور میں ایسے کر کے کھڑا ہو گیا اور جب میں ایسے کھڑا ہو گیا تو میں سوی اسے میں بولا میں نے کہا پرمیشورہیں point س personnel ہو گئے میرے سامنے کوئی بولا تو ہے نہیں میں نے کہا یہ کام والی کیسے بول رہی ہے پوی تراتما نے مجھے کہا آنکھ بند کرو اور میں نے آنکھ بند کی اور پرمیشورہ نے مجھے کہا یہ ہی ہے وہ عورت جس نے پیسے چورائیں اس گھر میں میں نے کہا اچھا آپ سمجھ دارے ہیں کہ نہیں جب پراتھنا کرانے کے لئے بلائیا گیا تو اسی سے میں انہوں نے بولا ہماری کام والی کے لئے بھی پراتھنا کر دو میں نے کہا جو پرسے تمہارے پیسے چوری ہوئے تھے بس نے اٹھائیا کہتے ہیں کہتے ہیں آپ نے کیسے بتا دیا کہتے ہیں نہیں نہیں یہ تو ایسی ہائی نہیں میں نے کہا پوچھ لو یہ یہ اور رونے لگی چلانے لگی میں نے کہا دو تھانے میں اس کو بہت بہت بولے گی لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو سمجھ میں آگی کیوں گسہ کرتی ہیں عورتیں پوچھا کیوں لگتا ہے گھر میں آدمی بہار جاؤ بچوں بہار جاؤ کوئی مجھے دیکھے نہ بس پینٹ اور پرس گھر میں چھوڑ جاؤ پوچھا اس لئے لگتا ہے گھر میں پوچھے پہ اس لئے گساتا ہے نو کرانے کرنے چل بہر اور اگر آپ نے نو کرانے نہیں رکھی آپ کی پتنی بھی جب پوچھا لگاتی ہے چل بہر بس پتی کی پینٹ رکھی ہے آہاں پرس مل گیا مال ہاں بہت ساری عورتیں چھوٹنا بولنا یہاں بھی جتنی بیٹھی ہیں سب اپنے پتی کے پرس میں سے ہر روز سوار پہ دو ہزار پہ نکال لیتی ہیں اپنے پڑوسی کے بولو آج سے نکالنا بند کریں گے تمہارا فیدہ کرانے آدمیوں چپ رہو سارے بولا ہالیلویہ آپ سمجھ رہے کہ نہیں میں کہہ رہا ہوں یہ پوچھا اسی لئے یہ گھس آتا ہے اچھا تو بھی اندر آگیا چل بہر تو بھی اندر آگیا بہر بھائی سارے میرے ایکسپیرینس سے اس لئے بتا رہا ہوں میں نے اپنے گھر میں بھائی سارے پوچھا مارنے والا رکھا ہی نہیں میں نے لیڈیز نہیں رکھی لڑکا رکھا مجھے پتا ہے اور وہ گھسہ نہیں کرتا بولا ہالیلویہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو بار بار گھسہ آ رہا ہے یہاں پر ڈاؤد نے جب گھسہ کیا تو اس نے اپنے بیسٹ کام کو رکھوا لیا ہو سکتا ہے میرا پرمیشور آج رات فیصلہ کر رہا ہوں کہ میں کسی کے لڑکے کو فیکٹری دینے والا ہوں یہ کام میں اس کو سوپنے والا ہوں میں اس کو انجینئر بنانے والا ہوں آپ کو آئیے سف سر بنانے والا ہوں لیکن اگر آپ بیسٹ بن کر دکھائیں گے میرا پرمیشور بیسٹ کام آپ کے بچوں کو دینے والا عیشو مسیح کے نام میں بولو آج اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں بولو کہ گھسے کو لات مارتا ہوں میں عیشو مسیح کے نام میں پھر گھسہ دکھا رہے ہو یہ بھی تو گھسہ یہ میں لات دکھا رہا ہوں اگر جو میں نے کہا دیا وہ ہی کرنا ہے لیکن پویتر آتما بولا کہ آج گھسے کو یہیں شانت کر کے جاؤ عیشو مسیح کے نام میں کرائے یہاں پر لکھا کرائے کہ اندرونی کرائے کہ اندر سے آپ اندرونی سمجھ مانگو آج اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں بولو پویتر آتما جب مجھے گصہ آئے گا میں پہلے بائیبل کو کھول لوں گا اور اندر سے سمجھ لوں گا یہ تیری اور سے ہے کہ شیطان کی اور سے ہے تب میں اس بات جھگڑے کو کروں گا نہیں تو میں نہیں کروں گا بولا ہالیلویہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں اگر آپ سے پرمیشور باتشیت نہ کرے تو وہ بچن میں بتانا چاہتا ہے بول رہا ہے کہ آج جتنے لوگوں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا ہے پرمیشور کہ اب میرے جیون سے میرے سبھاو سے اس گصے کو شانت کر آج پویتر آتما آپ کی لائف کی سٹوری بدلنے والا عیشو بسی کے نام میں جو اور سے تعریف کریں جو اور سے آمین بولنے والے آسیس پارے ہیں آج موسیقی